اسلام علیکم جی میرا نام ہے آسف نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پیارا یوٹیوب چینل آئی ایم ٹیچر اب ہمارے اس چینل کو اپنے یوٹیوب کے سچ پار پر جا کے ایڈ دا ریٹ آئی ایم ٹیچر 33 لگ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں تو آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایم جی ٹی ٹو وان وان کے جو ایم سی کیوز ہیں ان پر ہیں ایم پورٹن ترین ایم سی کیوز فائنل ٹرم کے لیے ٹھیک ہے جی تو ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے آپ سے بھرپور ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں دا کے دوسروں تک بھی جائے کیونکہ آپ کی بھرپور جو ہے نا ہم نے سپورٹس کے ساتھ اور آپ کے کمینٹس کے ساتھ ہم نے یہ ویڈیو کا آگاز کیا ہے تو چلیں جی اپنے پہلے ایم سی کیوز کی طرف بڑھتے ہیں جس میں کہتا ہے which of the following business type has longest life کہتا ہے کہ ان میں سے کون سی جو business type ہے سب سے پڑی کہہ سکتے ہیں life رکھتی ہے کہ جو زیادہ تیر تک چلتی ہے پہلا ہے کہ سوال سب سے پہلے partnership all of given تو ہمارے پاس جو joint stock company ہے جس stock company ہے وہ ہمارے پاس longest life رکھتی ہے ان دون تینوں میں سے کہتا ہے election of the board of directors is done by the shareholders کہتا ہے کہ جو election ہوتے ہیں board of resolution special resolution کے ذریعے ہوتے ہیں ان annual journal meeting annual journal meeting کے ذریعے ہوتے ہیں یہاں پھر ہمارے پاس جو special meeting ہوتی ہے اس کے ذریعے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو annual journal meeting ہوتی ہے اس کے ذریعے ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ board elections ہوتے ہیں directors کے کہتا ہے which of the following type has to pay double tax to governments کہتا ہے کہ کون سی company ہے جسے آپ جو ہے نا government کو دو دو tax دینے پڑتے ہیں double tax دینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے جی تو joint company ہے ہمارے پاس joint stock company ہے جو منافع بھی دیتی ہے اس کے علاوہ اس میں tax بھی سب سے زیادہ دینے پڑتے ہیں next دیکھتے ہیں کہتا ہے dash include the rules and regulation necessary to manage the internal affairs of the company کہتا ہے کون سے rules and regulation ہیں جن میں internal affairs جو ہوتے ہیں company کے انہیں manage کرنا بہت ضروری ہے تو article of association ہمارے پاس article of association جو ہیں یہ ان میں جو rules and regulation ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں necessary ہوتے ہیں manage کرنا بہت necessary ہوتا ہے ان میں internal affairs of company کو next کہتا ہے journal information of general information like appointment کہتا ہے کہ عام جو information ہوتی ہے جیسا کہ appointment ہو گیا elections ہو گئی powers ہو گئی directors یا voting rights ہو گیا transfer of shares mentioned ہو جائے کہتا ہے کہ جو عام information ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے پاس appointment elections power of directors voting وغیرہ تو یہ کیا ہے پروس پیکٹس ہوتی ہے کیا ہوتا جی پروس پیکٹس ہوتی ہے یہ ساری ہیں جو جتنی بھی چیزیں یہ mention ہوتی ہیں پروس پیکٹس میں پروس پیکٹس میں یہ ساری چیزیں mention ہوتی ہیں کہتا ہے to call the extra ordinary meeting how many days noticing is required کہتا ہے اگر آپ بہت ہی extra ordinary قسم کی meeting آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کمس کم کتنے دن required ہے تو آپ کو 21 days are required تو 21 دن آپ کو زیادہ سے زیادہ required ہوتے ہیں کہتا ہے according to section section 305 کے دہت company ordinance ہوتا ہے جو company ordinance کا section تھا کون سا جی 305 company may wound up by code under which of the following circumstance fail to submit statutory report اگر وہ statutory statutory ان کے پاس report نہیں دیتے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں code کو تو ان کے جو company ہوتی ہے وہ بند ہو سکتی ہے کس کے دہت ہمارے پاس ایک section ہے جسے ہم کہتے ہیں section 305 ٹھیک ہے جی پھر پہنچا ہے which of the following is source of acquiring of redeemable capital ہمارے پاس جو redeemable capital ہوتا ہے اسے acquire کرنے کے لئے کون سا source چاہیے تو ہمارے پاس participation term certificates ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس part of the capital is kept for the payment of d epaid at the time of winding is called ہمارے پاس جو عام طور پر جو part ہوتے ہیں کسی بھی capital کے جو رکھے جاتے ہیں خاص کر payment کے لیے debt as the time of winding up ہمارے پاس وہ ہیں reverse capital ٹھیک ہے جی وہ کیا ہے reverse capital اچھا نیکس جالتے ہیں جی کہتا ہے کہتا ہے کہ the following person cannot make a petition to the call to get an order for winding up of company تمہارے پاس petition by debaters جو ہے اس کا correct option ہوگا پتیشن by debaters اس کا correct option ہوگا کہتا ہے which of the following is the disadvantage of modify schedules and alternative workplace تو ہمارے پاس جو completed coordination ہوتی ہے نا یہ ہے اس کا correct option کہ ہمارے پاس جو disadvantage ہوتے ہیں modify کرنے کے schedules کے یا پھر اس کے alternative ہم کوئی workplace ٹھیک ہے جی تو complicated coordinates آ جاتے ہیں جو سمجھ نہیں آتے پھر کہتا ہے among different managerial styles which of the following allow most repeated decision making کہ آپ کا جو managerial style ہے اس میں سب سے اچھا جو ہے وہ decision سب سے تیز اور اچھا decision لینے میں کون سا اہم کردار رہتا کرتا ہے artocratic style ہمارے پاس جو artocratic style ہوتا ہے نا وہ سب سے important ہوتا ہے rapid action کے لئے کہتا ہے dash is the process of motivating others to work to meet specific objects ہمارے پاس کون سی چیز ہوتی ہے جو دوسروں کو motivate کرتی ہے کہ وہ اپنی specific objects کو ساتھ meet کریں work تو ہمارے پاس جو اچھی leadership ہے نا وہ سارے یہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے جو اچھی leadership ہوگی تو worker بھی بہت اچھے سے کام کریں گے پھر کہتا ہے which of the following represents the set of procedures involving both managers and subordinates in sitting goals and evaluating progress کہتا ہے کون کون سے مارے پاس represents ہوتے ہیں sets کے جو procedure کرتے ہیں involving manager کو اور subordinates کو جب goals اور evaluating process کے اندر meeting کرے ہوتے ہیں تو کہتا ہے management of objective جسے ہم MBO یہ بہت important آپ کے پاس MCQs ہے جس میں ابریویشن اکثر آجاتی ہے کہ MBO کی ابریویشن بھی بتائیں آپ پھر کہتا ہے کہ internal environment consist of inside forces that influence marketing strategy and decision making is کہتا ہے organization policies product policies management structure تو ہمارے پاس یہ جتنی بھی چیز ہیں یہ ساری آجاتے ہیں کہ جو internal environment ہوتا ہے اور اس میں جتنی بھی forces ہوتی ہیں جو marketing tragedy بناتی ہیں اور decision کرتی ہیں اچھا دیکھتے ہیں specific communication task to be accomplished مارو جو ایک specific communication task ہو جاتا ہے کس کے ساتھ specific target audience during specific period is called کہتا ہے کہ اگر ہم specific time میں ہم جو ہے نا specific time ایک communication task complete کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ ہم specific audience لیتے ہیں جیسے میرے specific audience view کے بچے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں کیا کر رہا ہوں میں ایڈورٹائز کر رہا ہوں objects کو ٹھیک ہے تو ایڈورٹائز 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 ہمارے جو کسٹمر ہیں ان کو کس طرح کی ضرورت ہے کیونکہ ہر جو کسٹمر ہے اسے ایک ڈیفرنٹ طرح کے پروڈکٹ کی ضرورت ہے پھر کہتا کہ جو ایکٹرز ہوتی ہیں اور فورس ہوتی ہیں جو مارکیٹ کو افیکٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے جی مینجمنٹ ابیلیٹیز کو بیلڈ کرتی ہیں اور سکسیس فور ریلیشنشپ کو مینٹین کرتی ہیں وہ کیا کہلاتا ہے وہ مارکیٹنگ انوارمنٹ کہلاتا ہے نیکس دی سیٹ آب دی کنٹرول لیبر ٹیکٹیکل مارکیٹنگ ٹول پروڈکٹ پرائیس پلیس اینڈ پرموشن دی فیم بلند تو پروڈیوس دی ریسپونس ایڈ وانس ان دی ٹارگٹ مارکیٹ تو ہمارے پاس مارکیٹنگ میکس کریکٹ آپشن کہتا موٹرسائیکل انڈ کار آر ویلی ڈیفرن فرام ون ان ادھر بات بہت فولفیل دی نییڈ فار ٹرانسپور تو یہ ایک دوسرے کے سبسیچوٹ کمپیٹیشن پر کئی بار کار بہت کار آمد ہوتی کئی بار موٹرسائیکل بہت زیادہ کار آمد ہوتی ہیں فیزیکل ڈیسٹریبیشن آر چینل تو میک آویییبیلٹی آف ڈیش فرام پروڈ سوجر ٹو دی کنزیومر تو ہمارے پاس فینش گوڈڈ کار 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 demands which then exert pressure on wholesalers and retailers to carry a product تو ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ پل یعنی کھینچنے کی strategy ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ریٹیلرز اپنے کسٹومرز کو اپنی طرف کھینچنا ہے ڈیش انکلیوٹ دی رینٹل اور آپ کہہ سکتے ہیں موٹیج پیمنٹ ہوتی ہے انشورنس ہوتی ہے ویجیز ہوتی ہیں اوڈر کوسٹ انکلیوڈ مٹیری ہینڈلنگ اور انیونٹری کنٹرول تو ہمارے پاس یہ ہے ویرہوسٹنگ کوسٹ اسے ہم ویرہوسٹنگ کوسٹ بھی کہتے ہیں نیسٹ کہتے ہیں ہمارے پاس جو پرسنل سیلنگ ہوتی ہے ٹاسک ان دی سیلز پیپل جس میں ہم پیپل کو سیل کرتے ہیں ترائی ٹو پرسوڈ بائیرز تو پرچیس پروڈکٹس بائی پروائیڈنگ انفرمیشن آبوڈ دیر بینیفیٹس کرییٹیو یہاں پر ہمارے پاس سیلنگ ہے اس کا کریکٹر آپشن ٹھیک ہے جی اب کنزیومر پرموشن ایمڈ ایڈ ڈیش اینڈ ٹریڈ پرموشن ایمڈ ایڈ ہول سیلر اینڈ ریٹائلرز تو ہمارے پاس یہاں پر فائنل کنزیومر اس کریکٹر آپشن تو اسی طرح سے اور بھی بہت مزے مزے کہ ہمارے پاس ایم سی کیوزیز ہیں اور کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور بہت ایمپورٹنٹ ترینی ایم سی کیوز ہیں اگر آپ یہ فائل لینا چاہتے ہیں تو میرا نمبر نیچے ہوگا یہاں پھر آپ مجھے ویسے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ورسائب پر اور کونٹیکٹ کر کے آپ مجھے اپنی سبسکرپشن کی سکرین شارٹ سینڈ کیجئے اور اپنا جو ہے نا وہ ریوارڈ لے لیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں